بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی کلاس میں خوش آمدید اپنی کلاس کا آغاز حدیث مبارکہ سے کریں گے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا بندے کے گناہوں کو ایسے گرا دیتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے گر جاتے ہیں کلاس فور سبجیک سائنس ور بک کشن آنسر انشاءاللہ ہم کریں گے یہ کام آپ کو گھر سے کرنے کے لیے دیا تھا امید ہے بہت سارے بچوں نے کر لیا ہوگا جن بچوں نے نہیں کیا وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کی مدد سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس پیج نمبر ون ہے تمام بچے پیج نمبر ون نکال لیں what you need a magnifying glass ایک ایکٹیویٹی ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے exploring habitat کے حوالے سے ہے take a walk around your school identified as many habitats as you can during walk your walk record them in the table below آپ اپنے سکول کے آس پاس چلیں تو آپ کو بہت سارے habitat نظر آئیں گے آج اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں magnifying glass اپنے پاس رکھیں تاکہ چھوٹے habitats کو بھی دیکھ کے آپ سمجھ سکیں پہلا آئے گا earthworm جو normally garden وغیرہ کے اندر ہوتا ہے دوسرے birds مختلف طریقے کے birds ہمارے آس پاس garden میں اسکول میں ہمیں نظر آتے ہیں اسکول کے garden میں اس کے بعد ants چھوٹے چھوٹیاں وغیرہ اس کے بعد flora different type of plants ہمارے اسکول کے garden میں موجود ہوتے ہیں اسکول کے اندر بھی مختلف طریقے کے پودے ہوتے ہیں تو ایک habitat flora ہو گیا اس طرح gods بکریاں وغیرہ بھی normally ہوتی ہیں کچھ جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ نہیں ہوتی ہیں یہ اسکول کے آس پاس ہے اسکول کے بہار کی بھی بات ہو رہی ہے butterflies تتلیاں اور ہنی بیس شہد کی مکھی بھی اکثر پودوں وغیرہ میں یا فلاور وغیرہ پہ نظر آ جاتی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں page number 8 ہے adaptation of a garden animals garden کے جو animals ہیں انس کی adaptation کے بارے میں لکھنا ہے آپ نے کوئی سے بھی ایک animal کو چوز کر لیں اس میں آپ کے پاس ہے butterfly جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں butterfly which part of school garden did you find the animal کونسے اسکول گارڈن کے کس پارٹ میں آپ کو یہ butterfly ملی normally flowers age مطلب flower کے اوپر یہ آپ کو ملتی ہے اچھے یہ ہوتی کیا کہ it's moist moist ہوتی ہے wet ہوتی ہے اور normally dark color کی ہوتی ہے اور cool بھی ہوتی ہے color اس کا بہت پیارہ لگتا ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے اس کے بات پیج نمبر نائن ہے آپ کے پاس پیج نمبر نائن پہ بھائی ایکٹیویٹی ہے observe the characteristic of the animals write down three adaptation of animal that enable it to survive in the in its habitat briefly describe how each adaptation help the animal کس طرح سے animals کی مدد کرتے ہیں یہ جو adaptation ہے اس کو جینے کے لیے کیا کیا چیزیں کیا کیا qualities دیتی ہیں ان کے جو adaptation اس کے حوالے سے بات کریں گے پیج نمبر نائن پہ یہ ہے سب سے پہلے adaptation of animal میں سب سے پہلے ہم camel کو لے رہے اور اس کے جو broad flat pad ہے on the bottom مطلعہ اس کے جو چھوڑے پہلے اس کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں it feeds its feeds prevent it from sinking into soft sand مطلب یہ جو اس کے جو فیڈ ہوتے ہیں وہ اس کو مٹی میں جو مٹی ہوتی ہے سہرہ کی وہ اس کے اندر دھنسنے نہیں دیتے وہ easily چل سکتا ہے اس کے اندر پھر اس کے بعد آپ کے باس پولر 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 کی 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 ہوتی ہے تھک فری سکرین مطلع موٹے بالو والی اس کے نوٹی لائک کمبل جیسی وہ کیا کرتی اس کو lowest temperature سے بچاتی جو lowest temperature ہوتا ہے اس نو areas میں وہ پہ اس کو جم سردی میں اس کو جینے میں مدد دیتی اس طرح فیش کے جو گلز ہوتے جس گل بھڑے بھی بھولتے وہ کیا کرتے ہیں to breathe underwater وہ underwater اس کو سانس لینے میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس 1.5 page 10 پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا فیش ہے اس کی ایڈپٹیشن بک میں پوچھی گئی ہے اچھا اس ایڈپٹیویٹی ہو طور پہ بک کیا لکھا تھا help the fish to move quickly and smoothly throw water کی کون adaptation ہے جو فیش کو آسانی سے smoothly اور تیزی سے پانی چلنے میں مدد دیتی ہے کیا ہے streamline body fins اور tail اس کے بعد cactus کی ایک adaptation لکھی ہے اس کو اپنے نام لکھنا ہے کون adaptation ہے prevent from losing too much water اور being 18 by animal کون سی ایسی ہے جو پلانٹ کو دوسرے جانوروں کے کھانے سے بچاتی ہے تو اس adaptation کا نام لکھنا ہے تو اس میں adaptation ہے thick coat of wax on the surface and small spines مطلب جو بارک بارک کانٹے اس کے ہوتے جو موٹا thick wax ہوتا ہے مطلب ایک مومی sheet بنی بھی ہوتی ہے cactus کی تو اس کے اندر سے پانی کا loss زیادہ نہیں ہونے دیتی دوسری چیز جو small spines ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ دوسرے جانور اسے بچاتے ہیں کہ دوسرے جانور اس کو نہ کھائے آگے چلتے یہ اس کی adaptation ہے اور اس میں آپ نے اس کا reason لکھ رہے ہے it keep out very bright sunlight and the sand blowing across the desert جب ہوا مٹی اڑتی ہے دیکھتا ہوں جب ہوا مٹی اڑتی ہے ہوا کے اندر تو اس کے آنکھوں میں جانے سے بچاتی ہے the leaf is white flat shape air space the leaf وہ اور اس کے جو flat shape ہوتی ہے اور اس کے درمیان جو air space ہے وہ کیا کرتی ہے keep the leaves floating on or near the surface of water to get sunlight یہ کیا کرتی ہے جو پانی کے اندر اس کو تہر باتی ہے تہر وانے میں مدد کرتی ہے اور جو اس کا flat or broad shape ہوتا آپ کے واست مختلف چیزیں لکھ ہی ہیں first میں دیکھ لیتا ہے a living thing is also called an organism دوسرا نام کیا ہوتا ہے living thing کا organism number two پہ a dash is a habitat that support a diversity of flora and faana such as tall tropical trees lenas orchards chimpanzee butterflies and frogs number two میں آپ کے آئے گا rain forest یہ کیا ہے rain forest habitat جس کے اندر بہت سارے flora اور faana ہوتے ہم نی کلاس میں دیکھا دا کہ rainforest میں کیا چیز ہوتی ہیں پھر a food change chose the dash relationship among organisms تو اس میں کیا ہے food sorry number 3 میں کیا ہے food ٹھیک ہے food can choose the food relationship among organisms کے درمیان کھانے relationship بتاتا ہے کون سا animal کون سا کھانے کھاتا ہے اس کے بعد dash can cause soil erosion and organism to die number 4 میں آپ کے پاس یہ دیکھ لیں گے یہ پہ ایسے فیل ہوا ہے number 3 کے ساتھ deforestation اگر ہم forest کو ختم کرتے ہیں تو یہ وجہ بنتی ہے کہ soil erosion کی اور organism اس کی مرنا شروع ہو جاتے ہے اس کے بعد the leaves of cacti are reduced to dash to reduce water loss to the surrounding number 5 میں اگر as a plant which can make its own food تو اس میں کیا آئے گا بھائی producer اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے number 7 میں producer producer وہ چیز ہوتی ہے جس آپ کی food chain start ہوتی ہے سچ اور اس کو آپ کھانا پلان بھی کہتے ہو جو اپنا کھانا خود بناتا ہے producer دوسرے جانور کو کھانے والا ہوتا ہے اس کے بعد آکے چلتے ہیں number 9 پہ ہمارے پاس ہے and dash is a characteristic or behavior that enable an organism to survive the living condition in its habitat تو یہ کیا ہوگا an adaptation adaptation کیا کرتا ہے جیسے ہم نے مختلف adaptation کے بارے پیچھے پڑھا کہ adaptation کیا کرتا ہے دوسرے animals کو جینے میں مدد کرتا ہے دوسرے animals کیا کرتے ہیں اس کے ذریعے زندگی گزارتے ہیں اچھا ہم نے adaptation میں بہت time پہلے mimicry بھی پڑی تھی کہ بہت سارے جو animals ہوتے ان کی قدرت نے ایسا بنائے ہوتے یا تو بہت خطرناک دکھ رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی adaptation کے اندر آتی ہیں پھر number 10 پہ is a form of water تو کیا ہو جائے گا جب پانی کے اندر اگر کچھ بھی مل جائے چاہے کچھ بھی ہو تو وہ پلوٹن بن جاتا ہے اور چیز پلوٹن پھلتا امید ہے آج کی کلاس تمام بچے بھائی اس کو لازمی کر لیں کیونکہ اس میں امپورٹن چیزیں پس منتھلی میں آ رہی ہیں پیجز آپ کے سلیویس میں لکھے میں اور باقی پیجز کو خسر ٹرائی کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملیں گے امید ہے آج کی کلاس تمام بچے کو سمجھ مائی ہوگی جب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ